رسول کریم اما با عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصجر اللہ عمالکم و رسولہ صدق اللہ مولانا لذین برکت کے لئے دلود پر پڑھ لیجئے السلام علیکم یا سیدیہ رسول اللہ وآلہ علیکم یا سیدیہ حبیب اللہ زینت محفل خطیب اسلام مجاہد ملت حضرت اللہ مولانا قاری محمد ریشتی صاحب دیدہ مجدو مجاہد اکتنے نبوت حضرت اللہ مولانا قاری محمد حاشم صاحب مجددی معذر علماء کرام مہمان خصوصی عزت ماب جناب عاشق مدینہ سید شاہد قیلانی صاحب حشق مدینہ عزت ماب جناب راجہ محمد وسیم صحب صاحب موزد حاضرین و سامائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا عصان عظیم ہے جس نے مجھے اور آپ کو آج کی سباکیزہ پزر میں حاضری کی توفیق عزت ماب جناب سید شاہدہ 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 خادری صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے حج کی اس تحریک تبیت پاکستان کی عزیم شان کان فرس میں شرکت کے لئے حکم فرمایا میں نے کہا میں خاتم ہوں اور ورکر کی حیثیت سے ضرور حاضر ہوں گا میں نے دلہ گنگ سے آنا ہے تو جلد مجھے وقت مل جائے نماز مغرب کے بعد کا کہا گیا میں پہنچ گیا بہرحال اللہ رب العزت کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے یہاں آیا تو ڈاکر صاحب نے کہا کہ پانچ پانچ مل کے دو خطاب اور اس کے بعد آپ کا خطاب لیکن وہ پانچ پانچ مل کے خطاب تو بلکل پانچ پانچ مل کے تھے لیکن اپنے پچیس مل بتانا بھول گئے بہرحال اللہ رب العزت خیر فرمائے میں چند ایک باتیں آپ از رات دے کرنا چاہتا ہوں بڑی توجہ سے میری گفتروں کو سنیے جاں میں اور آپ کتنے خوش وقت ہیں کہ ہمارا تعلق اس پارٹی سے ہے جس پارٹی کا نام لے کے گھر سے نکلنا ہی بندہ محمد کی نظروں میں آگا ہے آج لوگ کہہ رہے ہیں مولویوں کا سیاست سے کیا کام یہ مولویوں نے کیا کر دیا سیاست میں آگئے آج ہماری قوم جہالت کی گہرائیوں میں جر چکی ہے انہوں نے سمجھ لیا کیونکہ ضرورت نہیں پڑی تھی علماء کبھی آئے نہیں پائیستان کی سیاست میں لیکن جب حالات ایسے ہو گئے کہ سیاست اس کو سمجھا گیا جب تک گھر سے پیٹلیاں پاہر نکل کے ناچے نہیں تو سیاست نہیں ہو تھی سیاست اس کو سمجھا گیا کہ جب تک اسٹیج پہ بیٹھ کے لیڈر شراب کی فوتلوں کے موٹ نہ بھریں اس وقت تک سیاست نہیں ہو تھی خدا کی قسم اس کا نام سیاست نہیں اس کا نام شرارت ہے کہ جو انگریز سے لے کے پاکستان میں منائی جائے اور پاکستان میں کی جائے سیاست وہ سیاست ہے سیاستان اس کو کہتے ہیں جو فجر کو بھی ہم مسجد کے مسلح پہ ملے جو عشاء کو بھی مسجد کے مسلح پہ ملے ہماری قوم کا ذہن انگریز نے شراب کیا جب سلطان ٹیپو اس سے انگریز نے بار بار شکست کھائی اور پھر خداروں کے ذریعے سلطان ٹیپو کا کام کیا دیا اور اسے شہادت کا درجہ ملا یہ بات یاد رکھئے میرے مدینے والے کے ہر عاشق کو خداروں کے ذریعے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے خدار خریدے جاتے ہیں کبھی وہ خدار کافروں سے خریدے جاتے ہیں اور کبھی وہ خدار مسلمانوں سے خریدے جاتے ہیں کبھی رائے گردے محلوں کے خدار بن جاتے ہیں اور کبھی میاں والے کے خان غدار بن جاتے ہیں آؤ تمہیں ایک ایسا فندہ بھی بتاؤں کہ جو نبی کا اتنا وفادار ہے تو ہر حال میں کہتا ہے تیرے چکڑوں پر پلے ایر کی ٹھوکروں میں نگال جرکی آنکھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دیرا توجہ فرمائیے گا سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد اور یہ ایک انگریز نے لکھا تھا میں نے ایک انگریز کی کتاب پڑھی اس نے ایک حقیقت لکھی وہ کہتا ہے کہ دو ایسے فندے مسلمانوں میں گزرے ہیں کہ جن کا نام لے کے انگریزوں کی ماں انہیں رات کو جڑا جڑا کے سلالہ کرتی تھی سو جاؤ ورنہ وہ آجائے گا ایک کا نام سلطان ٹیپو ہے اور ایک کا نام صلاح و دیویو بھی ہے کبھی مسلمانوں کے حکمران ایسے بھی ہوا کرتے تھے کبھی مسلمانوں کے حکمران ایسے بھی تھے جس وقت نور جہان نے اپنے خامد جو بادشاہ تھا برے سخیل کا اسے کہا کیونکہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پڑھتے پہ پیچھے بھیٹھتی تھی اور جب شاہ جہان کوئی خطوہ دیتا تو وہ اس کے کلکمر پہ ہاتھ رکھتی تھی اگر اسے وہ فیصلہ پسند نہ ہوتا تو وہ ہاتھ اٹھا لیتی اس کا مطلب ہوتا تھا اب فیصلہ فضل دے اور بادشاہ فیصلہ پدل دیتا تھا ایک دفعہ گستا کے صحابہ اس کی بارگاہ میں آیا تو اس نے کہا ان کا سر سار دو وہ نور جہان کا بڑا پسندیدہ تھا جب نور جہان نے دیکھا سر کٹ جائے گا تو اس نے ہاتھ پھا لیا ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی بادشاہ نے فیصلہ نہ بدلا بلکہ پیچھے مڑا اور پیچھے مڑ کے کہا جان مند جاندارم ایمانہ داکھن مجھے جاندارم ایمانہ داکھنے کی دیتا مجھے جاندارم ایمانہ داکھنے کی دیتا مجھے جاندارم ایمانہ داکھنے کی دیتا تو خیر جو بات انہر کرنا چاہتا ہوں سلطان ٹیپو کی شہادت سے بطل اللہ وکبر بادشاہ نے مڑ کے کہا ملکہ کا پورا یہ انداز تھا یقین تھا اب فیصلہ بدل جائے گا بڑے بڑے حکومت کے فیصلے ہاتھ اٹھانے سے بدلے اس نے مڑ کے کہا جان مند جاندارم ایمانہ داکھنے کی دیتا جو جملہ اس نے کہا تھا اس کا ترجمہ فریلی کا کلندر کی زبان میں کرتوں انہیں جانا انہیں مانا نرکھا غیر سے کام لالہ الہم دمائے دنیا سے مسلمان گیا لالے تکبیر اللہ حضیم لالے تکبیر اللہ حضیم اللہ حضیم اللہ حضیم اللہ حضیم خلام ہے خلام ہے رسول کے خلام ہے جہانا اشک مصطفی بھی قبول ہے خلام ہے رسول میں موت بھی قبول ہے خلام ہے رسول میں موت بھی قبول ہے پھر جب اچھارہ سو ستمنجہ آیا تو اچھارہ سو ستمنجہ کے اندر انگریز کے خلاف جنگی آزاد میں شروع ہوئی تو وہ جنگی آزاد میں شروع کرنے والا قوم ساؤں تھا جس میں دیلی کی جامعہ مسجد میں بیٹھ گئے تھے انگریز کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھا مولانا فضل حق خیر آبادی مولانا فضل حق خیر آبادی انہیں گرفتار کر لیا گیا اور عدالت میں پیش کیا کہ اسے سزائے موف دو جب کمرہ عدالت میں آئے تو جو جج بیٹھا ہوا تھا وہ کسی دور میں آپ کا شاگر دیا چکا تھا اس نے فارسی آپ سے پڑی تھی وہ کہنے لگا مولانا آپ کو تخلیہ میں لی جا کے مولانا میں اپنی کرسی پہ بیٹھ کے صرف کتنا پوچھوں گا کہ میرے سامنے جو فتوہ پڑا ہوا ہے اس کے مطلق آپ کیا کہتے ہیں آپ صرف اتنا کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا یہ فتوہ کس کا ہے میں آپ جو آزاد کر دوں گا پڑی کر دوں گا مولانا پھر کچاری میں آئے وہ احمد رضا کا دیوانہ تھا وہ محمد مصطفیٰ کی بلکوں کا پروانہ تھا جس کی آنکھوں میں اس کے محمد کے چلوے نظر آیا کرتے تھے اور جس کے سینے میں مصطفیٰ کا سمندر خاتے مارا کرتا تھا اور اگر یہ باتوں کو سمجھ نہ سکو تو خادم رضوی کو دیکھ لو جو فضل حد تصویر ہے جو اتنا بڑا عشق رسول ہے جب دھرنا دیا گیا فیض آباد کے اندر جو بات میں سکرنا چاہتا ہوں بڑی توجہ سے سنیے گا اس کے بعد لاہور میں دھرنا دیا گیا تو لاہور میں کسی نے کہا فیض آباد کے دھرنے قیزت کو بچائیں دھرنا ختم کر دیں آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا خادم رضوی مسکر آیا فرمایا میں ایسے نہیں لایا میں دادا دربات پہ بیٹھ کے مراقبہ کر کے آیا ہوں دادا نے کہا خادم اٹھنا نہیں ہو کمارانہ تیرے قدموں میں آنے گا موسیقا لوگ تو خادم حسین رضوی کو شیخ الحبیث کہتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں یہ استاد ہے عربی کرائمر کا لوگ تو کہتے ہیں یہ ایک سیاسی جماعت کا لیڈر ہے میں کہتا ہوں اس طور کا یہ وہ مجدد ہے جس نے محمد تشکیزہ لوگا سنیے بھارتی ہے انگریز نے اٹھانہ سو ستو بھندہ کی جنگی آزادی کے بعد تو باگ مارک کرنا چاہتا تھا عدالت میں وہ جہاں سب کچھ کہنے کے بعد جب آپ آئے کٹیرے میں تو جہاں نے کرسی کے لیڈر کے پوچھا یہ جو فتوہ پڑا ہوا ہے جہاد کا اس کے متعلق آپ جاں کرتے ہیں فرمایا یہ فتوہ میرے آتھوں کا لکھا ہوا ہے تستخدم میرے آپ نے ایسے شیر لوگ تھے اس کے بعد انگریز پریشان ہوا اور کافی عرصہ مسلمانوں کے ساتھ اس نے مخم ماری کی اور مسلمانوں کو وہ زیرے دام نہ نہ سکا اٹھارہ سو کنتر کے اندر انگریز نے پھر ایک میٹن کی کہ ایک ایسی ٹیم تیار کرو جو جائے پرے سخیر اور وہاں جا کے یہ بات تلاش کرے کہ آخر مسلمان ہمارے زیرے دام کیوں نہیں آ رہا مسلمان ہمارے سامنے چھک کیوں نہیں رہا تو ایک سال اس تنظیم نے اس جو کمیٹی بنی تھی اس نے آ کے یہاں ریسرٹ کی جس میں ان کے آرمی کی آفیسر بھی تھے اور ان کے پادری بھی تھے انہوں نے واپس جا کے کہا کہ مسلمانوں کے دل مکینِ گمتِ خضرہ کی محبت سے لبریز ہے اور یہ وہ محبتِ رسول کا جذبہ ہے کہ جو مسلمانوں کو شکست زدہ نہیں ہونے دیتا آپ تاریخ پڑھئے جب ابو لہب ایک ایک ہزار کا لشکر لے کے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آیا اسلام اور کفر کا پینا جو مارکہ تھا اسے کفر کا مارکہ کرتے ہیں ابھی وہ مدینے سے دور تھا اس نے جاسوس اس کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے پتہ نگا کے آؤ مسلمان کیوں کیسے تیاری کر رہے ہیں وہ چل پڑا مدینے کی طرف اس نے مدینے میں آگے مسلمانوں کی تیاری دیکھی اور واپس جا کے اس نے کہا کہ تین سو کے لگ بھر آدمی آ رہے ہیں جن کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوارے ہیں جن کے پاس ٹوٹے ہوڑے نیزے ہیں جن کے پاس صرف دو سکھوڑے ہیں اور جو خضور کھا پہ روضہ رکھ کے آ رہے ہیں ابو جان خوش ہو کے کہتا ہے تلوارے پیٹ کر دو رسیاں رکھ لو نہتوں سے لڑائی نہیں ہوتی انہیں بند کے مکہ لے کے جائیں گے تو پھر جاہت نے کہا یہ میں نے تجھے ان کی حالت بتائی ہے اب مشورہ دیتا ہوں رات باقی ہے جان بجا کے بھاگ سکتا ہے تو واپس بھاگے جائیں لپیٹ 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 یا رسول اللہ لپیٹ 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 یا رسول اللہ لپیٹ 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 تو ابو جان نے کہا وہ میں تو پاگل ہو گیا تو کہتا ہے ان کے پاس سامان نہیں ان کے پاس تنسی سلوارے ہیں ان کے پاس کوڑے نہیں وہ روضہ رکھ سے آ رہے ہیں تو ہم کیوں بھاگیں وہ تین سو اور ہم ایک ادھار اس نے کہا ان کے سامان کو نہ دیکھو ان کی تعداد نہ دیکھو میں وہ منظر دیکھ کے آیا کہ مدینہ کے مشرق اور عیسائی اور یہودی کہہ رہے تھے مسلمانوں ہزار کا لشکر ہے تمہارے پاس تلوارے نہیں تمہارے پاس لشکر نہیں کس مان پہ جا رہے ہو ہر مسلمان نعرہ لگا کے کہتا تھا نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر پروزتا ہے تو ہم کو ساتھا سکالی کملی والے پر خدا کی قسم وہ چودہ ستیاں پہلے والا نعرہ آج تحریک لبیک لگا رہی ہے ہمارے پاس کھلانے کے لیے بریانی نہیں ہمارے پاس لگتیوں کو نچا کے بھوٹ لینے کے طریقہ نہیں بھروسہ ہے تو ہم کو بس ساتھا سکالی کملی والے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یہ علماء ایسے تو نہیں نکلے لبیک 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 لب زمین بات آگئی شاہد غنان شاہ صاحب کو بڑا لطف آئے گا بات سن کے آپ بھی معذول ہوں گے ہمارے پاکستان کے وہ عظیم خطیب جن کا نام سن کے مخالفین کے علماء کی نیندے خراب ہو جایا کرتی تھی حضرت مولانا زیادہ اللہ قادری سیالکوٹی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرما کرتے تھے میری خطابت کا اقتدائی زمانہ تھا ویہاڑی کے قریب ایک دکھوں والوں نے مجھے خط لکھ کے بلایا حضرت زندگی میں پہلی دفعہ ہمارے گاؤں میں میداد کی محفل ہے انتخاب آپ کا ہوا ہے آپ نے خط لکھا میں آ جاؤں گا اور پھر آپ وہاں پہنچ بھی گئے انہوں نے کھانا کھلایا کچھ خدمت کی اور کہا آپ جا سکتے ہم نے جلسہ نہیں کرنا آپ فرماتے ہیں میں نے کہا گاؤں والوں سیالکوٹ سے طویب سفر کر کے یہاں آیا اور تم میداد کیوں نے کرنا چاہتے وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا بات یہ ہے ہمارے قوم میں 90 فیصد میں صحیح رہتے ہیں جب انہیں پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ کا میلاد ہونے جا رہا ہے دونوں نے تمکی دے دی ہمارے پاس ان لینڈ والوں کا پیسہ ہے ہمارے پاس امریکہ والوں کی مدد ہے اتھیار ہمارے پاس ہم تمہارا چینہ حرام کر دیں گے میلاد بچ کرنا تو مولانا ہم کمزور لوگ وہ تعداد میں زیادہ طاقت میں زیادہ تو آپ چلے جائیں ہم میلاد نہیں کریں گے مولانا فرماتے ہیں میں ٹکڑے کھا کے مدینے والے کے پھلا تھا میں نے ان کی پیسے ان کی ہاتھ میں رکھ کے کہا تم کرو نہ کرو میں تو میلاد کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا میں نے پوری زندگی لوگوں کو یہی سبق دیا ہے کہ آقا آپ کے ٹکڑے کھا کے پناہوں اور لوگوں کو یہ بتا دوں گا حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا میں نہیں رہوں گا یا تیرا میلاد ضرور ہو کے جا رہے گا اللہ حبان سمیئے فرماتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ مربانی کرنا آپ چلے جائے آپ سیال کھوٹ جائیں گے ہم نے یہاں رہنا ہے میلاد ہوا تو ہمارے لئے مسائل بنیں گے میں نے انہیں کہا یہ بتاؤ تمہارے قوم میں قریب کشی جگہ پہ کوئی ٹھنڈے والا بندہ بھی رہتا ہے جو میدان کھڑا ہو اور کوئی اس کی بات سن کی اس کے سامنے نہ آئے آج دیکھنے ٹھنڈے والے کا زمانہ ہے ہمارے میلاد کے سپیکر بھی اتار کے لے جاتے ہیں اور ٹھنڈے والوں کے وہ کنجریوں کی آوازوں کی سپیکر بھی وہاں کھڑے ہوکے ایسے بغیرت نانس کیا کرتے ہیں کیونکہ جس کے پاس گھنڈا ہے تو وہ اسی کا زمانہ ہے تو لوگ اسی کی بات مانتے ہیں میں نے کہا کوئی ہے انہوں نے کہا ہاں ایک بندہ دو میل قریب ایک دیرے پہ رہتا ہے نورہ اس کا نام ہے ایک خرابی اس میں ہے ہے وہ داکوں داکے مارا کرتا ہے میں نے کہا کلمہ تو نبی کا پڑھتا ہے نا انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا چلو مجھے لے چلو وہ مجھے لے گئے میں نے اسے کہا نورے انہوں نے مجھے بڑایا میلاد کے لیے انہیں مثلیوں نے دھنکی دی میلاد نہ کرنا نورے اب اس کی قزت کا مسئلہ ہے جس کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں تو بھی پڑھتا ہے اب مکینِ گنبتِ خضرہ کی شان کا مستہ آگیا بتا میں چلا جاؤں یا میلاد کریں تو نورہ ڈاکو بجلی کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا مولوی میں ڈاکو ضرور ہوں بے خیرت نہیں ہوں میں ڈاکو ضرور ہوں بے خیرت نہیں ہوں میں بھی تو دیکھوں کون میلاد روکتا ہے آج ٹھوک سہیتا کے اس کارٹ پارکنگ میں اس حظیم اجتماع میں تمہارے دلوں کو چھجورتے کہہ رہا ہوں کچھ عرصہ پہلے جو خیرت نورہ ڈاکو نے دکھائی تھی پچیس تاریخ تو آپ نے وہی خیرت دکھانے اچھا اگلی بات سنکے آپ حیران ہو جائیں گے مولانا فرماتے ہیں جلسہ ہوا اور کسی کو ضرورت نہ ہوئی سامنے آنے کی میں واپس آ گیا تین ہفتوں کے بعد وہ نورہ ڈاکو سیال کوٹ پہنچا اس نے پگڑی بھانگی تھی دھاری رکھی تھی تشبیحات میں تھی ضرور پڑھ رہا تھا اور مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ تو تقریر کر کے واپس آ گئے میں ٹیرے پہ چلا گیا میں چار ٹی پہ لیٹا ادھر میری آنکھیں بد ہوئی ادھر مدینے سے محمد کی سواری چل پڑی میرے آقا میرے گھر تشریف دائے حضور نے مجھے پجڑ کے سینے لگایا حرمایا نورے میری عزت پہ پیرا دے کے آج تُو نے مجھے بھی راضی کیا خدا کو بھی راضی کیا میرے رب نے تیرے گناہ بالا سیاہ نامہ آمال پتا کی اسے نیکیوں میں بدل دیا ہے تجھے رب نے اپنا ولی بطا لیا ہے اس دن سے میری یہ آیت بدل گئی میرے بھائیوں یاد رکھنا مصطفہ کی محمد تو گدم پر تُمہارا ہمتنار کر رہی ہے بچیس تاریخ کو قدیل پر موبا لگانا تمہارا قاب ہے سینے لگانا محمد کا قاب ہے لبائی یا رسول اللہ لبائی اچھا بری توجہ سے بات سے ملے گا پھر انگریز نے اس رپورٹ پی لی رپورٹ میں دو چیزیں دیتے کہ یہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں یہ پیار نکال دو اور دوسری رپورٹ میں یہ بات تھی کہ علماء کو کمزور کرو یہ علماء بھی بات مانتے ہیں اٹھارہ سو ستہاون کا ستہا دینے والا وہ بھی ایک مولوی تھا تو علماء کو کمزور کر دو اب علماء کو کمزور کر دیا گیا مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے علماء کو مسجد تک محدود کر دو انہیں ممبر تک محدود کر دو انہیں اسمبلی میں نہ آنے دو انہیں الیکشن میں نہ آنے دو میرے بھائیوں پھر ہوا دیا جو کام علماء نے کرنا تھا وہ کام شرابیوں کے ہاتھ میں آ گیا جو کام علماء نے کرنا تھا وہ کام عیاشوں کے ہاتھ میں آ گیا پھر کیا ہوا کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا تھا اس ملک کو کہ جس کو نبی فالق نے خود بنوایا تھا جس ملک کے لیے میرے محمد نے مدینہ سے یہاں کے کئی سفر کیے بھائی توجہ سے سنیے گا میں نے کل رات کو بھی وادی آباد میں یہ واقعہ عرض کیا تھا علماء دیوبان نے بھی لکھا کہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو قائد آدم ناراض ہو کے اس دن چلے گئے تھے اور پھر علامہ اکبار اور لیاقت علی خان انہیں منع کے بعد سنائے تو اپنی زندگی کی آخری بیماری میں جب سانس اکڑ رہے تھے قائد آدم نے خود یہ بات بتائی اپنے دوست کو میری زندگی میں کسی کو مت بتانا کیونکہ لوگ بات کا بتکڑ بناتے ہیں میں مر گیا تو پھر بے شک بتا دینا لوگ کہتے ہیں مجھے اکبار واپس لے کے آیا مجھے لیاقت علی واپس لے کے آیا میں قسم اٹھا کے تجھے بتاتا ہوں یہ کہے ضرور سے میں نے انکار کر دیا تھا یہ واپس چلے آئے رات پڑ گئی میں کمرے میں سو گیا اچانک میری چار پائی ہلی میں نے اٹھ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا میں پھر سو گیا پھر چار پائی ہلی میں نے اٹھ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا میں تھوڑی دیر کمرے سے باہر نکل گیا کہ میرے ذہن کا وہم نہ ہو پھر میں اندر آیا جب میں تیسری بار چار پائی پہ سویا تو میری چار پائی دور سے ہلی جب میں اٹھا تو اب میری آنکھوں کے سامنے وہ تھا جس سے پیارا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا بزرگ کھڑے تھے شناسائی نہیں تھی لیکن حسن نے میرا دل مولی جاتا اب برطانیہ کا ملک تھا انگریزوں کا ملک تھا انگریزی کو